اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ عزیزان ملت اسلامی آئی اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے لیے کون کون سی چیزیں خاص کر لی کہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ چیزیں نہیں کر سکتے وہ اعمال نہیں کر سکتے کسی اور کے لیے اگر کریں گے تو پھر اس صورت میں مشرق ہو جائیں گے تو اس سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے کہ اللہ نے وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سے اعمال ہے جس کو اپنی ذات کریمہ کا ترجمہ ہے یہ صورت آہا کی آیت نمبر چودہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی اس پر ہم نے پچھلے جمعہ گفتگو کی تھی مگر ابتدائی حصے پر اتنے حصے پر ہماری گفتگو بھی تھی فعبدنی جو اللہ پاک نے فرمایا تو تم میری عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت مافوتا اگر بغیر توبہ کے مر گیا اسی اخیدے کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ بھی اور کوئی دوسرا عبادت کے لعاق ہے تو پھر اس صورت میں اس کی نجات اور بخشش کبھی نہیں ہو سکتی نہ ہی رسول پاک اس کی شفاعت کرنے آلے تو عبادت مسلمیوں و مسلمہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرضے دونوں پر فرضے ایسا نہیں ہے علم کا حاصل کرنا اور علم میں بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کونسا علم ہے جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اللہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے کامل ہو سکتا ہونے سمجھ گئے بات آپ اس لئے لازم ہے فرمایا عبادت تو عبادت میں بعض حضرات کیا کرتے معلومیں نماز پڑھ لے تو فرض نماز تو اللہ تعالیٰ کے لئے بول رہے اور سنت نماز کی نیت کیسا کر رہے ہیں ایسی سوچ ہے اس سوچ کے لحاظ سے نیت بھی ایسی کر لے رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا شیر کے چاہے آپ فرض نماز پڑھو سنت نماز پڑھو نفل نماز پڑھو سمجھے آپ شکرانے کی نماز پڑھو کوئی بھی نماز پڑھو سوائے اللہ کے کسی اور کے لئے پڑھے ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ اگر آپ یہ نیت کے ساتھ پڑھے کہ لوگ مجھے دیکھنا بہت زیادہ عبادت گزار سمجھنا اور پھر وہ لوگ جو ہے نا کیا میری تعریف کرنا یہ نیت اور سوچ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں تو اس کو بلتے ریاکاری پہلی والی بات میں ریاکاری کے لئے نہیں کر رہا تھا انہیں اخلاص سیچ کر رہا تھا مگر اللہ کے لئے فرض ادا کر رہا سنت رسول پاک کے لئے تو اس صورت میں تو مشرق ہو گیا ہونے اب یہ دوسرا مرحلہ ہے دوسرا معاملہ ہے اس میں کیا کر رہا بندہ کہ عبادت تو عبادت کر رہا ہی کئی کے لئے لوگ میری تعریف کرنا لوگ مجھ سے خوش ہونا اور لوگ میں کوئی بڑا اللہ والا سمجھنا تو دکھاوے کے لئے عبادت کر رہا تو یہ جو عبادت ہے ریاکاری اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرق قرار دیا مگر یہ وہ والا شرق نہیں ہے جو پہلے بتایا گیا یہ دوسرا والا شرق ہے مطلب یہ مانع درجات ہے اس سے درجات گلند نہیں ہوتے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا اور یہ بندے کو رسول پاک کی شفاعت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملے گی لیکن عذاب کا مستحق ہوگا سچی توبہ کرنا لازم ہوگا اس کے اوپر ریاکاری سے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرو یہ حکوم ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کیسا کرو رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرو آپ کس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تو نافرمانی ہوئی کی نہیں ہوئی اس لحاظ سے بندہ مجرم ہو جائے گا لیکن یہ جو ریاکاری ہے اس کی وجہ سے اس کو نخصان تو ملے گا لیکن وہ والا نخصان نہیں ملے گا جو کافرین مشرقین کو ملتا ہے یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنا اگر کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا اس کی جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوگی وہ سزا پا کے ایک نہ ایک دل بخشا جائے گا اگر بغیر توبہ کے مرات ہو اور اس نے اگر پہلے ایسے عامال کیے تھے اور سچی توبہ کر لی اب اصلاح کر لی اب اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا ہے تو عبادت صرف اور صرف پہلی بات اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں نہیں سکتے دوسرا کیا ہے ریاکاری سے بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے یہ ہو گیا عبادت کا معاملہ اللہ نے فرمایا فعبدنی تم میری عبادت کرو عبادت میں شاملوت کا سجدہ دعا کا سجدہ شکرانے کا سجدہ یہ سارے سجدے کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے کیے جانے والے سجدے تو یہ سجدہ اگر کوئی بندہ کسی جن کو کیا یا کسی جن یا ملائکہ میں سے کسی فرشتے کو کیا تو اس صورت میں سیدھا مشرقی چھویاتا ہوں مومن رہتا ہی نہیں کونسا سجدہ بلا نہیں عبادت کا سجدہ اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کو کیا جانے والا سجدہ ہے وہ عبادت کا سجدہ ٹھیک ہے دوسرا سجدہ ایسا ہے جو تعظیم اور عدب کا سجدہ ہے کیا ہے دوسرا سجدہ اس کا بھی ذکر قرآن اور حدیث پاک میں ہے دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن سے سنو آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی تو اللہ پاک نے حکم دیا ملائکہ کو کہ تم تمام کے تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو حکم دیا گی نہیں اللہ تعالی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ اِلَّا اِبْلِسِ سارے فرشتے کیا کرے سجدہ کرے صرف ابلیس نے کرا حکم کیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تب یہ جو سجدہ تھا کہ آدم علیہ السلام خدا تھے خدا سمجھ کے خالق سمجھ کے پوری کائنات کا بنانے والا سمجھ کے نہیں کرنا تھا وہ سجدہ وہ سجدہ اس لیے کرنا تھا علم میں مقام و مرتبے میں انہوں ہم سے بڑے ردبے والے ہیں ان کی شان بڑی ہے پوری مخلوق میں یہ سوچ کے کرنے کا دھما سجدہ تو وہ سجدہ کئی کا تھا تعظیم اور عدب کا سجدہ تھا ٹھیک ہے دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کیا جانے والا سجدہ وہ اللہ پاک نے سورے یوسف میں ذکر فرمایا بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام تو وہ سلام خواب دیکھے تھے بچپن میں کہ ان کو چاند سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے تھے تو اپنے والی صاحب کو خواب سنا یاقوب علیہ السلام کو انہوں نے تعبیر انہوں نے تعبیر اس وقت نہیں بتائی خواب سنا اس وقت جب یوسف علیہ السلام مصر میں کنگ بن گئے بادشاہ بن گئے تو اس وقت جب یاقوب علیہ السلام ان کے اہلیہ اور گیارہ بیٹے آپ کے ملاخات کے لئے آئے تو انہوں نے سجدہ کیا اور فرمایا یوسف وہ خواب کی تم جو دیکھے تھے نا اس کی یہ تعبیریں گلے وہ چاند سورج جو دیکھے تھے وہ کون تھے مئی اور میری اہلیہ تمہارے ماں باپ تھے وہ جو گیارہ بھائی گیارہ ستارے جو سجدہ کرے سو دیکھے وہ کونے تمہارے گیارہ بھائی یہ جو ہے نا کیا ہے سجدہ کرے تو وہ سجدہ کون سا تھا عدب کا تھا کئی کا عدب انہوں کینگ تھے انہوں ریایہ تھے تو ریایہ کینگ کو سجدہ کر سکتی تھی پچھلے نبیوں کی امت میں سمجھ گیا تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو یہ شرک ہوا کیا نہیں ہوا اب حدیث پاک سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو دیتا کہ اپنے شوہر کو کرے اگر سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا تو بیوی کو دیتا تھا اپنے شوہر کو کرنے کے لیے کون سا والا سجدہ ہے تازیم اور عدب کا ہے اگر سجدہ کرنا شرک ہے تو پھر حضور اگر دیتا تھا حکم تو پھر بیوی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا اپنے شوہر کو یہ بولتے ہی نہیں تھے سرکار سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے اگر کرے تو شرکے بول کے یہ فرماتے تھے مگر یہ فرمانا کہ بیوی کو حکم دیتا تھا اگر دینا چاہتا تو وہ اپنے شوہر کو کرے اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو تو اس سے کیا بات معلوم ہو بھی سجدے کی دو خصمیں ایک عبادت کا اور ایک عدب اور تعظیم کا تو بیوی شوہر کو کر سکتی تھی پچھلے نبیوں کی امتوں میں اور ریایہ بادشاہ کو کر سکتی تھی اولاد ماں باپ کو کر سکتے تھے شاگیرد استاد کو کر سکتا تھا یہ عدب اور تعظیم کا سجدہ تھا ایک صحابی کا کرے حدیث صحیح ہے یہ جو سنانے لگا ہوں ابھی جس کو پیج نمبر وغیرہ چاہیے وہ بعد میں مجھ سے مل کر لے لیں ابھی فی الوقت میں نے لیا تو حدیث پاک کیا ہے ایک صحابی رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے گفتگو فرما رہے تھے یا بھی رسول پاک کھڑے ہوئے تھے اتنے میں وہ صحابی آئے اور آ کر انہوں نے سیدھا سجدہ ہی کر دیا سرکار گا حضور سے مسافہ بھی نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے سیدھا آئے سجدہ ہی کر دی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو کیا فرمائے یہ نہیں فرمائے یہ کیا کر دیا شرک یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہو گیا اب چل تجدید ایمان کر تیری بیوی نکاست نکل گئی نہیں فرمائے سرکار کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کیوں کیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں جب سفر تجارت کے لیے جاتا ہوں تو وہاں روم کے بادشاہ وغیرہ کے پاس جو ہےنا لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تو یا رسول اللہ وہ بادشاہوں سے زیادہ کیا آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ آپ کو ہم سجدہ کریں بولے انہوں سمجھ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے میری امت کے لیے سجدہ حرام کر دیا گیا بولے اب کر دیے ختم اب آج کے بعد کبھی بھی یہ سجدہ نہیں کرنا بولے رسول پاک منع کر دیے اگر وہ شرک ہوتا انہوں نے تو حضور کو کر دیا تھا سجدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشری قرار دے دینا چاہیے تھا نہیں دیے اس کا مطلب کیا ہوا سجدے کی دو خسمیں ایک عبادت کا ایک عدب کا اب وہ عدب کا سجدہ حرام ہے لیکن عبادت کا سجدہ کسی کو کرے تو شرک ہے دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا اب عبادت کا سجدہ تو کسی کو کری نہیں سکتے آپ نہ مرید پیر کو کر سکتا نہ والدین کو اولاد کر سکتی نہ استاد کو شوہر کو کر سکتی عبادت کا اگر کریں مشری کی چھویاتے سیدھا اب رہ گیا عدب کا سجدہ یہ بھی رسول پاک نے حرام کر دیا شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ضرور ہے جیسا شراب پینا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے ایسا یہ سجدہ کرنا کسی کو حرام ہے اگر کوئی بندہ اب کسی پیر کو پیر سمجھ کے استاد کو استاد سمجھ کے والدین کو والدین سمجھ کے بی بی شوہر کو شوہر سمجھ کے عدب کے لیے اگر سجدہ کر دی تو صورت میں وہ ایمان سے تو نہیں نکلے گی مشرک تو نہیں ہوگی لیکن حرام کام کی مرتقی ہوگی اس کو سچی توبہ کرنا لازم ہوگا یہ گناہیں کبیرہ ہیں اگر بغیر توبہ کے مرے تو پھر عذاب کا ملنا لازمی ہے اس شخص کو بات سمجھ گئے یہ ہو گئی سجدے کی خسمیں تو عبادت کا سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے اب بہت سارے لوگ کیا ہے معلوم ہیں مزارات کے پاس سجدہ کر دے رہے تو انہوں ان کو ولی سمجھ کے کر رہے نبی سمجھ کے کر رہے اگر وہ سجدہ کرے تو گنے گار ہوتے حرام کام کے مرتقیب ہوتے گناہ کبیرہ ہے فوراں اس سے توبہ کی ضرورت در پیشے نہ وہ ولی خوش ہونے آلے اس سے نہ اللہ رسول راضی ہونے آلے الٹا بندہ گنے گار ہو جاتا تو کہیں پر بھی کسی بھی ولی کے مزار پہ کسی بھی نبی کے مزار پہ بھی سجدہ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی اب تیسری بات پہلی کہا بتائی میں نے عبادت سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں کر سکتے دوسری بات بتائی سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے اس کی خسمیں بتائی عبادت کا سجدہ تازیم کا سجدہ تیسرا تواف سوائے اللہ کے گھر کے کسی کا کری نہیں سکتے اگر تواف سوائے اللہ کے گھر کے کسی اور کا کرے تو یہ بھی حرام ہے سمجھ گئے نا بات تازیم اور عدب میں اگر کرے تو جیسے بعض ازرات مزار کا گول چکر لگاتے اگر وہ اس سال لگا ہے تو حرام ہے نہ وہ ولی خوش ہونے آل ہے نہ ان کی وہ تعلیم ہے نہ اللہ رسول خوش ہونے آل ہے تواف صرف اور صرف آپ روح زمین پہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چیز کا کر سکتے وہ ہے کعبت اللہ کعبے کے علاوہ پوری روح زمین پہ آپ کسی کا بھی تواف نہیں کر سکتے بات سمجھ گئے اور اس کو اگر عبادت سمجھ کے کرے آپ ایک کیا ہے خالی تواف کر ایک بندہ کر لے رہا مزار کا کسی اللہ والے کے اس کی سوچ یہ کہ وہ حضرت کا میں کوئی فیض ملنا ولکے تو اس صورت پہ تو یہ حرام ہے لیکن اگر انہیں خدا کا حکم سمجھ کے اس کو جو ہے نہ کہ سواب سمجھ کے اگر تواف کرا تو پھر ایمان سے ہی نکل جاتا مومین ہی رہتا بات سمجھ گئے یہ دو باتیں ہوگئی تواف کے تعلق سے چودہ ہے روزہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لئے روزہ نہیں رکھ سکتے ہمارے یہاں اکثر خواتین کیا کر رہے ہیں سولہ سیدوں کا روزہ بلکے رکھ رہے ہیں سولہ سیدوں کا روزہ رکھنا توحید بھی ہے شرق بھی ہے توحید اس الحاظ سے ہے کہ آپ روزہ رکھے اللہ کے لئے اور ثواب اس کا پہنچائے سولہ سیدوں کو کونے وہ سولہ سید رسول پاک صلی اللہ علیہ حضرت علی بیوی فاطمہ امام حسن امام حسین پھر ان کی اولاد وہ سولہ سیدوں امام حسن اسکری تک وہ پوری شجر آئے تو وہ سولہ سیدوں کو ثواب آپ پہنچانے کی رکھتے اور اللہ کی رضا کے لئے رکھے اس کا ثواب وہ سولہ سیدوں کو پہنچا رہے تو یہ تو عمل توحید والا ہے دوسرا کیسا ہے دوسرا عمل شرک والا ہے وہ کیا ہے اگر میری فلا مراد پوری ہو گئی میں سولہ سیدوں کا روزہ رکھتی اور سولہ سیدوں کے لئے روزہ رکھتی بنے تو اس صورت میں سیدھا سیدھا مسلمانی نہیں رہتے روزہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لئے رکھ ہی نہیں سکتے ریا کاری سے بھی نہیں رکھ سکتے اور عبادت کی نیت سے کسی اور کے لئے نہیں رکھ سکتے اللہ کو خوش کرنے کے لئے سال میں بیض کے رکھو چاہے شوال کے روزے رکھو چاہے کوئی منت اللہ سے مانگی ہے تو اس بنیات پر روزہ رکھو ہر روزہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے رکھ سکتے یہ ہو گئی بات روزے کی اب دعا دعا سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگی نہیں سکتے اگر مانگے سیدھا مشرق ہویا تھے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے دعا سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگ سکتے اب یہاں دعا بولتے کس کو پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کو یہاں مغالطہ ہوتا انہوں ہر مانگنے کو دعا ہی سمجھ لے رہے تو اب اس اعتبار سے دنیا بھر میں کوئی بھی مومن نے بستا سویت مشرق ہویا تھے اگر ہر مانگنے کو دعا خرار دیں گے آپ مثال کے طور پہ ایک بچہ چھوٹا سا انہیں امی میں دس روپے دیو میں مولتوں بولتا مانگا تو مانگا نہیں مانگا انہیں وہ مانگنے کو اگر دعا بول دیں گے تو پھر پورے بھیکار یا مشرق ہویا دی ایک بھی مومن نے رہتا تو دعا ہر مانگنے کا نام نہیں ہے اصل میں دعا کس کا نام ہے آپ کسی کو اپنا خالق پورے جہاں کا بنانے والا پورے مخلوقات کی حاجت روائی کرنے والا پورے مخلوقات کو زندگی موت دینے والا نفع نقصان دینے والا مان کے اس سے مانگے تو اس صورت میں یہ ہوتی دعا آگئی بات سمجھیں آپ کو خرضے کی ضرورت کسی مالدار سے مانگے اب دعا ہوگئی کیا وہ تو پھر جتے خرضہ لینے سب مشرک ہویا تھے ان سے بڑا مشرک دینے والا ہو جاتا پھر پریشانی ہو آتی تو اس لئے کیا ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دعا بولتے کس کو پہلے ہر مانگنے کو دعا نہیں بولتے دعا یہ سوچ کے ساتھ مانگنے کو بولتے کہ آپ جس سے مانگ رہے اس کو کیا سمجھ کے مانگے اگر اس کو مالدار سمجھ کے مانگے ولی سمجھ کے مانگے نبی سمجھ کے مانگے ماباپ سمجھ کے دوست سمجھ کے مانگے رشتے دار سمجھ کے مانگے کس دعا دعا نہیں ہوتا تو دعا اصل میں کس کا نام ہے آپ کسی کو اپنا خالق اور مالک اور کائنات کا بنانے والا مان کر اس سے مانگے تو یہ ہوتی دعا اب بتا کونسا جاہل سے جاہل ایسا مسلمان ہے جو اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھ کے اس سے مانگتا اگر مانگا تو مشرق ہو گیا انہیں سیدھا سیدھا اگر اللہ کی طرح انہیں نبی کو سمجھا نبی کو خالق کائنات مالک کائنات حاجہ طرح حقیقی معنی میں جو اے نا کہہے خود سے مدد کرنے والا خود سے جو اے نا حاجت روا کرنے اللہ مانا کیا اگر ایسا مان کے بولا بھر دو جھولی میری یا محمد سیدھا مشرق ہویا دان اگر ایسا نہیں مانا اللہ تعالی نبی کو عطا کرتا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں یہ سوچ کے مانگا تو یہ دعا نہیں ہوتی انہیں نبی کو نبی سمجھ کے مانگا سمجھ گئے نا بات آپ یہ مدد لینا ہوا تو یہ کیا ہے شرک نہیں ہے اصل شرک کیا ہے دعا مانگنا سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگے تو شرک و عطا دیکھو ایسائی ایسا علیہ السلام سے مانگ رہے ان کو کیا سمجھ کے مانگ رہے اللہ کا بیٹا سمجھ کے یہودی عزیر علیہ السلام سے اور بچھڑے سے مانگ رہے اس کو کیا سمجھ کے مانگ رہے معبود سمجھ کے مانگ رہے عبادت کے لائق سمجھ کے مانگ رہے یہ بدھ پرد جھاڑ پہاڑ دریا چاند سورت ستاروں سے مانگ رہے اس لیے وہ مشرق ہو رہے ہیں سمجھ گئے نا بات آپ آپ مخلوق کو خدا نہیں سمجھے مخلوق سمجھے جو کھلارے پانی جو پلارے وہ غریب النواز کے لیے کھلارے یا وہ جو ہے نا غصے پاک کے لیے کھلارے یا وہ اللہ کے رسول کے لیے کھلارے ایسا نہیں ہے وہ کھلانا پلانا زبا کرنا اللہ کے لیے رہتا کرتے کس کے لیے اللہ کے لیے اور اس کا جو ثواب آپ کو مل رہا وہ ثواب آپ پہنچاتے غریب النواز کو تو یہ ہو گئی غریب النواز کی نیاز آپ اس کا ثواب پہنچائے غصے پاک کو اس کو بولے گاروی غصے پاک کی نیاز آپ اس کا ثواب پہنچائے سرکار کو تو یہ ہو گئی باروی میلاد النبی اس کو بولے سمجھ رہے نا بات آپ یہ رسول پاک کی نیاز ہو گئی تو اس طریقے سے اس میں اگر کچھ مغالطہ ہے تو درست کر لینا چاہیے بعض لوگ کیا ہے معلومیں رسول پاک کے لیے کھلا رہے والے تو پھر یہ گنے گاری والی بات ہو دیا تھی کھلانا کس کے لیے اللہ کے لیے اور ثواب پہنچا رہے رسول پاک کو یہ جو ہے نہ کہا ہے تصریح کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے منت منت سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگ سکتے یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے جو محبوب بندے وہ منت کو پورا کرنے والے ہیں یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن مجید میں حضرت بی بی مریم کی منت کا ذکر ہے بی بی مریم کے والد اللہ کام پورا ہو گیا تو میں تیرے لیے یہ کام کرتا ہوں تو اس صورت میں وہ کیا ہے شرعی منت ہے غیر شرعی منت جس کا عبادت سے کوئی تعلقی نہیں ہے اگر وہ آپ مانگے اس کا وعدہ کرے اللہ سے تو اس کا پورا کرنا آپ پہ لازم نہیں ہے اب میں مثال دے دے دوں نماز کے لیے مانگے منت اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ سے کیا مانگے اے اللہ میری فلاہ مراد پوری ہو گئے تو میں دس رکعت نماز پڑھتا ہوں پچاس رکعت نماز پڑھتا ہوں سو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا قرآن مجید کی تلاوت کی منت مانگے یا اعتقاف بیٹھتا ہوں بلکہ منت مانگے یا عمرہ کرتا ہوں یا حج کرتا ہوں بلکہ منت مانگے یا پھر آپ بولے کہ اے اللہ میں ایک بکرہ لاکے زبا کر کے اس کا گوش غریبوں میں بارتا ہوں بلے یا پھر دس فخیروں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہوں بلے یہ سب کیا ہے سواب اور عبادت والے کام ہیں صدقہ خیرات ہو نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو نہیں حج ہو عمرہ ہو اور رمضان میں اعتقاف ہو یا خالی دینوں کا اعتقاف ہو یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں اس میں سے آپ کونسی بھی منت مانگ سکتے کہ میں یہ فلام مراد پوری ہو گئے تو یہ منت کرتوں بلکہ لیکن دوسرا غیر شرعی منت کیا ہے ڈیریکٹ آپ کوئی ولی کے پاس گئے جیسا ساداللہ حسین یہ بڑے پار کے حضرت ماں چلے گئے ماں جا کے کہاں بلے معلوم حضرت میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی اگر اولاد ہو گئے تو میں تمہارے مزار پل آگے چادر چڑھا دے تم یہ غیر شرعی منت ہے عورت کو اعتقاف گھر میں بیٹھنے کا ہے مزارات کے پاس اعتقاف نہیں بیٹھ سکتی عورت بات سمجھے رہے نا تو نین کرنے کی اگر کہیں بزرگ کسی بزرگ کے پاس منت مانگے تو شوہروں کی ذمہ داری ہے وہ عورتوں کو سختی کے ساتھ منا کرنا بھیجنا ہی نہیں اچھا نہیں کرے تو دیکھیں دیکھیں میں بولی تھی تمہارے کو یہ جو ہے نا کیا ہے نہیں کرے تو پھر بلاتی مسیبت آتی یہ بھی کیا ہے معلوم ہے جہالت ہے آپ اپنے آمال کا محاسبہ کرو دل میں کتنے جھوٹ بر رہے دل میں کتنے گالی دے رہے دل میں کتنے جو نے لوگوں سے نفرت رکھ رہے کتنے غیبتیں کر رہے کتنے چوگلیاں کر رہے یہ گناہوں کا وابال نہیں آتا سرکار فرمائے جھوٹ رسک کو گھٹا دیتا ہے بولے دیر تک سونا صبح میں فجر پڑے بغیر صبح میں دیر تک گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک سوتے رہنا یہ کیا ہے رسول پاک فرمائے روزی کو تنگ کر دیتا بولے نہ اس کے کرنے میں کوئی عجر و ثواب ملنے اللہ آپ کو ہاں صدقہ خیرات کرتوں بلکہ کر سکتے آپ منت اللہ تعالی کے حضور لیکن اگر کوئی یہ منت مانگا تو علماء نے یہاں تک وضاعت کی کہ اگر آپ یہ منت مانگے کہ مولا میری فلاں مراد پوری ہو گئے تو فلاں اللہ کے ولی کے وہاں پہ نیاز کر لے سکتے کیونکہ کھانا کھلانا کس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ولی کو خوش کرنے نہیں ہے اس کا ثواب پہنچا رہے آپ تو یہ تو کہاں سے بھی کر سکتے آپ اگر ویسی منت مانگے بھی تو وہاں جانا لازمی نہیں ہے آپ اپنے گھر کے پاس ہی رہ کے وہ منت کو پوری کر لے سکتے اور منت صرف اللہ کا آخر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے آپ کسی بزرگ سے ڈیریکلی نہیں بول سکتے کہ حضرت میری فلاں مراد آپ پوری کر دیئے تو میں ایسا کر دیتا ہوں بلکہ کیا آپ کی گمبت بنا دیتا ہوں یا یہاں پہ جو ہے نہ کہا ہے کلر مار دیتا ہوں پورے جو نہ کہا ہے دربار میں آپ کے کلر جو ہے نہ کہا ہے کرا دیتا ہوں یہ سب منتیں فضولے یہ نہ ہی عجر و ثواب والی باتیں بلکہ آپ عبادات میں سے کوئی منت اگر مانگے اس کا پورا کرنا لازمی ہے بولے تھے ایسا تو اولاد ہو جانے کے بعد بھی آپ کو جا کے وہ درگا کو کلر کرنا لازمی نہیں رہتا بات سمجھ رہے ہیں نا ماں چادر چڑھانا لازمی نہیں رہتا سمجھ گئے تو یہ جو ہے نا چیزیں غیر شرعی طور پر لوگوں میں لاعلمی کی وجہ سے رائج ہو گئی ہیں اس کے لوگ ذمہ دار ہیں یہ غلطیوں کو درست کیسا درست ہو سکتی ہے صرف علماء اکرام کے خریب جانے سے اور علماء اکرام سے رہنمائی لینے سے یہ چیزوں کی اصلاح ہو سکتی تو ہمیں دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے علماء سے سوالات کر کے اپنے عقائد نظریات اور اپنے جو انا عامال کو درست کرنا چاہیے آگے کیا فرمائے درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی و صلیم علیہ سیدنا محمد یوہی ترطیب یاددی کلی معلوم اللہ تو یہ جو چیزیں سنائی گئی کہ آپ عبادت سوائے اللہ کے اور نیاز اور منت اور نماز اور اعتقاف اور کھانا کھلانا پانی پیلانا یہ والی بات بھی صدقہ خیرات میں آتی یہ سب چیزیں سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے کر ہی نہیں سکتے اگر کوئی کرے گا تو انہیں کیا ہوں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت گرفت والا ہوگا ہمارے ہاں اکثر خواتین کیا کر رہے ہیں بی بی سگٹ کی کانی کی منت مانگ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ایک پتلی سی بک ملتی وہ بک میں پڑھ کے دیکھا کیا ہے اس میں معلوم ہے اس میں کوئی جو انا کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ان کی سیرت یا پھر کوئی ان کے احوال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے بی بی سگٹ مطلب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اصل میں بی بی سیدہ ہے اس کو بی بی سگٹ بی بی سگٹ ہو رہے ہیں تو اکثر ہمارے جو انا اہر کٹے پہ اکثر خواتین کر رہے ہیں یعنی جن کا علم سے دور دور تک تعلق نہیں رہتا ویسے لوگا یہ منت کو بہت فوکس کر دیں تو منت کیا مانگتے بولے تو وہ پھٹانے جو ہیں نہ لالیں گے مصری لالیں گے گڑ وغیرہ لالیں گے اور اتنے پیسے کے لانا لا کے کیا کرنا ہو جمعہ کے دن کیا کرنا بولے تو سب خواتین کو جمع کر کے منت مانگنا اے اللہ میری فلا مراد پوری ہو گئی تو میں بیوی سگٹ کی کانی پڑھ کے فاتحہ دلا کے سب عورتوں میں اس کو تخصیم کرتی بول گئے تو پھٹانے لال لیتے اس میں مصری لال لیتے گڑو وغیرہ لال لیتے اب وہ رکھ لیتے بتاشے وغیرہ سبلا کے اب رکھ دیتے ہیں وہ دس روپے کے لانا ہے کوون روپے کے لانا گیارہ روپے کے لانا اس طریقے تھے لے کے آکے رکھ دیتے ہیں اب رکھ کے اب عورتوں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اب انہوں سنا رہے کہانی کیا ہے وہ داستان یہ ہے فلاں جو انا کیا ہے بادشاہ اولاد کے لیے منت مانگا تھا اور انہیں بی بی سگٹ کی منت مانگا پھر اولاد ہو گئی انہیں بھل گیا منت پورا کرنا تو پھر اس کا یہ نقصان ہو گیا فلاں کاروباری ادمی جو انا اسا منت مانگا تھا انہیں جو انا کیا اس کو نہیں کرا تو اس کا جو انا یہ نقصان ہو گیا سمجھے رہے آپ یہ باتاں پورے لکھے ہوئے اس کے اندر اس کے علاوہ دوسری کوئی داستانی ہے کہ پڑے تو اپنے اخائد نظریات چینج ہو یا پھر جو انا اپنی اصلاح ہو یا اچھے باتیں یا عمل والی باتیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر فلاں بادشاہ یہ کر رہا تو اس کا نقصان ہو گیا فلاں جو انا منت پوری نہیں کر رہا تو اس کا یہ نقصان ہو گیا فلاں عورت یہ کری تو اس کی بیٹی جل گئی یہ جو انا اس کے اندر پورا بھرے وائے تو اس خسم کی جو انا کیا ہے منت مانگنا یہ جائز ہی نہیں ہے اگر کوئی مانگے تو پورا کرنا ضروری نہیں ہے اور ایک بات سن لیں منت کے تعلق سے بعض لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم منت میں جیسا کہ والدیں انہوں یہ منت مانگ لے تھے اگر جو انا کیا ہے مجھے اولاد ہو گئی بیٹا ہو گیا پہلاں بیٹا ہو گیا اگر تو پھر مہی جو انا ہر سال میں ایک مرتبہ یا پھر وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جب بھی بچہ پیدا ہوں گا ہمارے خاندان میں وہ بچے کو بھی وہ بچے کو بھی وہ بچے کو بھی ایک رائش کر دیں گے منت کا نظام وہ کیا کہ سو لڈو بنا کے لوگوں کو کھلیں گے سمجھ رہے آپ گھوڑ کے لڈو نے تو فلاں کے لڈو اس کا سواب جو انا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو بخشیں گے تب اگر کوئی بندہ ایسا منت مانگا تو اس کو بھی پورا کرنا غیر شرعی ہے منت صرف آپ اپنے حد تک ہی مانگ سکتے کسی پہ لاغو نہیں کر سکتے مطلب آپ منت مانگ رہے فلاں بندے کو بھر رہے ہاں یہ تمہاں کو پورا کرنا لازمی ہے بلے تو ایسا نہیں ہوتا مطلب ماں باپ منت مانگے بیٹے کو پورا کرنا ضروری نہیں رہتا اسی طریقے سے بیٹے کے بیٹے کو بیٹے کے بیٹے کو پورا کرنا لازمی نہیں رہتا اس طریقے کی منتیں بھی غیر شرعی منتوں میں چاہتی بات سمجھ گئے اور ایک بات سن لے اگر کوئی شخص شرعی منت مانگا مطلب روزہ رکھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں یا عبادات میں سے کوئی منت مانگا اور بولا کہ اے اللہ میری یہ فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں یہ کرتا ہوں بولا نیک عمل تب اس صورت میں وہ کرنے کو تو کر لیا منت اب وہی کی یاد نہیں اس کو مانگا منت یہ یاد ہے خلی اب کوئی منت مانگا وہ یادی چی نہیں اب کریں گا کیا انہیں اب تب اسی صورت میں انہیں سچی توبہ کر لینا اللہ تعالی سے مولا میں تو بھل گئے آپ میں معذور ہوں لہذا میری مغفرت فرما دے آئندہ میں یہ غلطی نہیں کرتا ہوں بلکہ توبہ کر لینا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ تعالی سمجھ گئے نہ بات بھل گئے تو پھر اس کے لیے توبہ کر لینا کافی ہے اگر یاد ہے تو پھر اس صورت میں عبادات کی نیت کرے تھے تو پھر اس صورت میں اس کا ادا کرنا لازم رہتا ہے جیسے اعتقاف کے بارے میں بولے تھے یا نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں یا جانور خربان کر کے خیرات کرتوں بولے یہ سب کچھ جو ہے نہ اللہ تعالی کے لیے کر سکتے آپ یاد ہے تو اور بہتر طریقہ یہ ہے جب آپ منت مانگ رہے شرائی تو پھر اس کو نوٹ کر کے رکھ لینا اپنی ڈائری تو بھی یا فون میں تو بھی جو ہے نہ کیا ہے نوٹ کر کے رکھ لینا یہ منت مانگا کر یہ چیز ملی تو میں کوئی یہ پورا کرنا ہے اس طریقے سے آپ نوٹ کر لے کے رکھ لینا اگر بھل بھی گئے تو وہ چیز دیکھ لے کے بعد میں یہ ادا جاتی تو آپ اس کو ادا کر لے سکتے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر لی ہیں یہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے آپ نہ نبی کے لیے کر سکتے نہ ولی کے لیے کر سکتے نہ کسی پیر کے لیے کر سکتے نہ ماں باپ کے لیے نہ رشتہ داروں کے لیے یہ جو چیزیں میں نے سنائی یہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کر سکتے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق و حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین فکر